اور شیخِ والد اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائیں یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم نے صرف ایک نعرہِ مستانہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور سات سال کے اندر اللہ نے ہمیں تشت پہ، تریے پہ باقاعدہ یہ سارا کا سارا ملک عطا کر دیا اور تو اور خود قائدِ عاظم رحمت اللہ علیہ حیران تھے کہ اتنی جلدی کیسے مل گیا؟ مجھے تو اتنی جلدی امید نہیں تھی یہ ہمارا صرف ایک نعرہ کہ ہم اس خطے میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ قائم کریں گے اپنے اوپر بھی پورے خطے پہ بھی ہمیں اللہ نے عطا کر دیا اس وقت کی ذرا اخبارات اٹھا کے دیکھیں رسالے اٹھا کے دیکھیں ہندوؤں کے سیاسی لیڈر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ایک ماہ چلے گا دو ماہ زیادہ زیادہ بہت چل گیا تو چھے ماہ ان کی معیشت کہاں سے چلے گی؟ ان کے پاس لوگ کہاں ہیں؟ کمانے والے کام کرنے والے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ذرا اس وقت کی اخبارات اٹھا کے دیکھیں رسائل اٹھا کے دیکھیں جریدے اٹھا کے دیکھیں بہت نہیں ہمیں یہ اللہ کی نشانیاں کیوں نہیں نظر آتی ہیں؟ اور یہ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ جو میں نے اپنے دادا سے سنی کہ ایک دور تھا ہمارے سامنے اگر کسی گھر میں چوری ہو جاتی محلے میں تو اہل آنے محلہ اکٹھے ہو جاتے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور جہاں چوری ہوئی ہے اسے کمپنسیٹ کرتے سب مل کے اسے کمپنسیٹ کرتے اور قتل ہو جاتا تو وہ تو قیامت آ جاتی قیامت بپا ہو جاتی محلہ کیا شہر میں کہ ہمارے شہر میں کوئی قتل ہو گیا آج ہمارے ہمسائے میں قتل ہو جاتا ہے اخباروں میں پتا چلتا ہے کہ میرے ہمسائیگی میں قتل ہو گیا اخبار پڑھیں تو پتا چلے گا یہ آپ کو میں تھوڑا سا یہ تقابل یہ کمپیریزن کر رہا ہوں اللہ نے ہمیں ملک بھی دیا ساتھ ہمیں اللہ نے معیشت کا رہن سہن کا سامان دیا امن و آمان دیا اتنا امن و آمان تھا ذرا آپ خود اگر آپ کے دادا نانا دادی نانی زندہ ہیں ان سے پوچھ لیں یہ میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا وہ آپ کو سنائیں گی کہ ہم نے یہ دور دیکھا ہے جب اسلام کو چھوڑا معیشت تنگ ہو گئی ہر چیز مہنگی اور مہنگی تریم ہوتی گئی یہاں تک کہ اب ہم روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور روٹی ہمارے آگے ہے اللہ نے دنیا بھی تن کر دی ہمارے لئے ہمارے لئے تھے دiya خرور ہمارے لئے گچھے اور روٹی